جی بلکل عید کا تیسرا روز ہے اور سنتے ابراہیمی کے لیے مسلمان پر جوش نظر آ رہے ہیں اور ہر گھر میں لذیذ کھانے بھی تیار کیے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں شکپورا کے ڈی ایچ کے ہسپیٹل میں جہاں پہ گیسٹو کے مریض آ رہے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر وقاس موجود آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی سر بتائیے کہ عید کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور کیا اپ ڈیٹس ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو ہم تمام ڈاکٹر نرسز اور پیرر میڈکس کی طرف سے کیپٹل ٹی وی اور اس کے تمام ویورز کو اور تمام مسلمانوں کو دل کے گہرائیوں سے عید مبارک اس کے بعد چند باتیں ہیں جو کرنا ضروری ہیں چونکہ آج کل عیدل اضحاء ہے اور کربانی ہوئی ہے اور ہر گھر میں گوشت وافر مقدار میں موجود ہے تو اس میں بلڈ پیشر شگر اور ہارٹ پیشنٹس کو اور اسپیشلی جن لوگوں کو یورک ایسڈ کا ایشو ہے ان کو بڑی احتیاس سے گوشت کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم ڈیلی ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں از فرنٹ لائن ورکرز ہم نے اید والے دن بھی ڈیوٹی کی ہے تو ہمارے پاس گیسٹو کی کیسز بہت آ رہے ہیں جس میں پیٹ میں درد اولٹی اور بعض کو تو پکانے بھی ہو رہے ہیں تو اس لیے اس میں غریب لوگوں کا خیال کریں اور خود بڑی احتیاس سے کھانے کا استعمال کریں اس کا بیجہ استعمال نہ کیا جائے تاکہ اید کا مزہ کر کرنا ہو آپ کے لیے بھی اور ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی بلکل آپ نے ان کی باتیں سنگی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پیرامیڈکل سٹاف ڈاکٹر اور فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تمام مسلمانوں کو اید مبارک اور جو تیبی ماہرین ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گوشت ہے اس کو دو گینٹے رکھیں اس کے بعد اس کو استعمال کریں تاکہ وہ مختلی بیماریوں سے بائی سکیں جی